کشمیر کے اندر انڈین اوکوپائٹ کشمیر میں جہاں پہ ان کی آرمی اور پولیس کے کچھ لوگ جو ہیں ان کی جان چلی گئی ہے کیا ایک سرجکل سٹرائک آنے والی ہے پاکستان needs to be done away with پاکستان کو ختم کرنا بہت ضروری ہے بہت ضروری ہے تو آپ یہ کہیں کہ نہیں جی ہم تو ملیٹنسی کی سپورٹ ہی نہیں کر رہے ہم تو مارل اور ڈیپلومیٹک سپورٹ کر رہے ہیں تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ کھل کے سامنے آئیں اور ان چیزوں پہ قابو پائیں ورنہ یہ اسی طرح یہ معاملات چلتے رہیں گے اور میس ڈینائی کرنے سے کچھ نہیں ہوگا انیس سو اٹالیس کی جنگ جو ہے پاکستان آرمی نے ہاری ہے انیس سو پینسٹ کی جنگ پاکستان آرمی نے ہاری ہے انیس سو اکتر میں تو جیسے ہاری تھی ساری دنیا نے دیکھا انیس سو اٹھانوے میں بھی ہاری ہے کہنے لگے کہ نوجوانوں کو آج تک پتہ ہی نہیں ہے مطالعہ پاکستان کی وجہ سے کہ پاکستان آرمی جو ہے آج تک کسی بھی جنگ میں سکسیسپل نہیں ہوئی ہے کشمیر کے اندر انڈین اوکوپائٹ کشمیر میں جہاں پہ ان کی آرمی اور پولیس کے کچھ لوگ جو ہیں ان کی جان چلی گئی ہے اس کا کیا امپیکٹ پڑ سکتا ہے کیا کشمیر کی اندر آپ کو لگتا ہے کہ still یہ ایک struggle موجود ہے armed struggle موجود ہے پاکستان تو بار بار کہہ چکا ہے کہ ہم diplomatic political and morally کشمیریوں کو support کرتے ہیں تو یہ آپ کو اس کو کیسے دیکھتے ہیں جس میں یہ جو question ہے کہ پولیس والے اور کچھ law enforcement کے لوگ ہیں ان کا یہ جان جانا what do you make of that اس سے کوئی کشیدگی بڑھے گی یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ once of its kind decision because normally اب اتنے بڑے واقعات نہیں ہوتے جس طرح ماضی میں ہوتے تھے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کی جو organizations جو اس وقت militancy میں involved تھی across the border وہ اب بھی اگر اس علاقے میں یعنی پاکستان کے زیرے ان سمک علاقہ جو ہے اس میں openly cooperate کرتی ہیں چندے کرتے ہیں آپ نے آپ کو باقعادہ as a political party register کرا لیا اور اس کی پوری کی پوری قیادت جو ہے central committee اور ان کے سربراہ اور دوسرا دیسرا وہ وہ لوگ ہیں اب جب آپ اس طرح کی situation create کریں گے تو آپ یہ کہیں کہ نہیں جی ہم تو militancy کی سپورٹ ہی نہیں کر رہے ہیں ہم تو moral اور diplomatic سپورٹ کر رہے ہیں تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ کھل کے سامنے آئیں اور ان چیزوں پہ قابو پائیں ورنہ یہ اسی طرح یہ معاملات چلتے رہیں گے اور mass deny کرنے سے کچھ نہیں ہوگا جو باج با ڈاکٹر آئین تھا کہ ہم آمن قائم کرنا چاہتے ہیں اور militancy کو disown کرتے ہیں یا اس کو روکنے کی کوشش کریں گے وغیرہ وغیرہ وہ اب چل نہیں سے لگتا ہے کہ یہ واپس پران ہے ڈاکٹر آئین پہ چلے گی کیا ایک surgical strike آنے والی ہے ابھی شید جی جی بلکل دیکھیں ایک بات میں کہنا چاہوں گا روحید جی کی یہ جو پورا کا پورا یہ چل رہا ہے تو اس کی انالیسز کنی بہت ضروری ہے کی یہ کب تک ہوگا اور کب تک ایسی چلے گا اس کے نا تین تین انالیٹیکل آسپیکٹ ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے نمبر وان سٹھے ساتھیا سمارچرے کی دوشت کے ساتھ جب تک آپ دوشتتہ کا بیوار نہیں کریں گے اب تک چیزیں بدلیں گے پاکستان needs to be done away with پاکستان کو ختم کرنا بہت ضروری ہے بہت ضروری ہے اور پاکستان کو ختم کرنے کا مطلب ہے پاکستان کے لوگوں کو ختم کرنے کی بات نہیں جانا پاکستان نامی آئیڈیولوجی کا ختم ہونا بہت ضروری ہے ٹو نیشن تھیوری کا ختم ہونا بہت ضروری ہے اور اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہر وہ انسٹیچوشن اور ہر وہ لوگ جو پاکستان میں ٹو نیشن تھیوری کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں اور لوگوں کے بیچ میں نفرتیں فیلاتے ہیں ان کے خلاف کڑے ایکشن لگے جائے کیونکہ فوج کا اپنا جو کام ہے وہ تو وہ شاید کرتے نہیں ہیں انیس سو اٹھالیس کی جنگ جو ہے پاکستان آرمی نے ہاری ہے انیس سو پینسٹ کی جنگ پاکستان آرمی نے ہاری ہے انیس سو اکتر میں تو جیسے ہاری تھی ساری دنیا نے دیکھا انیس سو اٹھانوے میں بھی ہاری ہے اور یہ بات میں آپ کو اپنے متعلق سے ہٹ کر ایک ذاتی جو ایکسپیرینس ہے گرمنٹ کالج یونیورسٹی کا جو بخاری آڈیٹوریم ہے اس میں ہمارے سابق سیکٹری خارجہ تھے شمشات خان صاحب تو وہ شمشات احمد صاحب شاید تو وہ مجھے ملے ایک دفعہ تو وہ کہنے لگے کہ نوجوانوں کو آج تک پتہ ہی نہیں ہے مطالعہ پاکستان کی وجہ سے کہ پاکستان آرمی جو ہے آج تک کسی بھی جنگ میں سکسیسفل نہیں ہوئی ہے آن تک پاکستان کا یہ کہنا کہ ہم صرف پولٹیکل یا مارل یا ڈیپلومیٹک سپورٹ کرتے ہیں یہ پاکستان رائٹ فرم نائنٹین فورٹی سیون سے یہ بات دورا رہا ہے اور اس ستر سالوں میں وہاں پہ جتنے بڑے بڑے واقعات ہوئے ہیں میلیٹینسی کے یہاں تک کہ جو خفیہ قسم کے آپریشن ہوئے ہیں بے شمار جس پہ ہم نے وقتن فقتن باتیں کی جیسے آپریشن جبرالٹر ہے یا اس طرح کے مشہور قسم کے آپریشن ہیں ان سب سے پاکستان ہمیشہ ڈینائے کرتا رہا ہے اور بعد میں آلات و واقعات کے مطابق وہ چیزیں کھل کے سامنے آتی رہی ہیں میں باہر آئے اس بات کی یہ بات کر چکا ہوں کہ یہ جو میلیٹینسی میں کامی ضرور آئی ہے لیکن اب بھی پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں آپ نے بہت سارے سے واقعات اخبارات میں رپورٹ ہوتے دیکھے ہوں گے کہ جہاں پہ لوکل سطح پہ لوگوں کو ٹرین کرنے کی جو میلیٹینڈ کیمپس میں پکڑے گئے گریفتار کیے گئے ابھی دو مہینے پہلے وہاں تحصیل سوڑنوٹی میں بلوچ کے قریب جنگل جو ہے وہاں سے کچھ لوگوں کو ارسٹ کیا گیا تھا جو جہاں وہاں پہ سارے عام کیمپ چلا رہے تھے میلیٹینسی کے لوگوں کو ٹرین کرنے کے لیے اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ ٹریننگ کے بعد ان کو انفیلٹریٹ کرنے یا دوسری طرف بھیجنے کے جو انتظامات اور اس طرح کی دوسری چیزیں تو اب یہ چیزیں جو ہیں وہ ایک چیز جو آپ نے شروع کی تھی جو میلیٹینسی کا اتنے بڑے پیمانے پہ وہاں پہ جو پریزنس تھی اس کی جو انفرسٹرکچر تھا اور اس کے ساتھ جو لاہزاروں کی تعداد میں اگر لاکھوں آپ نہ کہیں لوگ جڑ چکے تھے جن میں کشمیر کے وہ نوجوان بھی شامل ہیں جو وہاں سے کراس کر کے اس طرف آ کے تو ماجر کیمپو میں ایک طریقے سے پرمنٹ طریقے سے آباد ہو گئے تھے یہ جو قتل ہوا ہے وہ بھی بنیادی طور پر ادھر سے آیا تھا اور آ کے مظفر آباد کے ایک ماجر کیمپ میں اس نے عددہی زندگی گذاری اور اس کے بعد پر وہ چلیں اس کے پیچھے ان کی جو بھی پیشاورانہ مجبوریاں یا جو بھی مسئلے رہے ہوں وہ ایک طرف لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ آرمی چیف کی انٹرونشن کی وجہ سے ڈالر جو ہے وہ دھائی سو روپے پہ آئے گا تو پہلے مجھے یہ بتائیں کہ اگر آرمی چیف کی انٹرونشن کی وجہ سے ڈالر پین سو اکتیس روپے پر پہنچا ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہے جنرل کمر جاوید باجوا نے جب باجوا ڈاکٹرائن آپ کو یاد ہوگا انٹرونشن کروائی تھی تو ڈالر جو تھا تقریباً ایک سو چھ روپے کا یا ایک سو سات روپے کا تھا اور اس کے بعد جب حافظ صاحب کی باری آئی تو ڈالر تین سو اکتیس روپے پر پہنچ گیا وہ گورواریہ بڑی اچھی بات کرتے ہوتے ہیں کہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ جنرل آسیم منیر بہت اچھی بات کر رہے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ جنرل آسیم منیر اس بات کرنے کے اہل نہیں ہے انہیں اس بات کی ٹریننگ نہیں ہے میں نے اپنے سوشل میڈیا پر بھی لکھا کہ ایک قسائی جو ہے کبھی بھی ہیرا نہیں تراش سکتا ایک چوکلیٹ میکر کبھی کیک نہیں بنا سکتا ایک جو شیف ہے وہ کبھی بیلڈنگ نہیں بنا سکتا اسی طرح ایک فوجی جرنیل کبھی بھی ایکانومی کو بیلڈ اپ نہیں کر سکتا اور یہی پاکستان کے ہائیبریڈ موڈل کی سب سے بڑا نقص ہے آپ اگر ہم سے جڑا رہنا چاہتے ہیں تو خرپیان میرے چینل کو سبسکرائب کریں تتھا بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ نئی ویڈیو کی جانکاری ترنت آپ تک پہنچ جائے دھنیواد جہین